كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بھی وہ چیزیں مذر ہیں اور آسل میں اب تو یعنی یقین کریں نا کہ خندیر اور شراب جو ہے یہ انگریزوں کے لئے تو سب سے بڑی چیز ہے شراب کے وغیر تو تسکر ہی نہیں کر سکتے انہوں نے ہوتل ہیں وہاں پانی مانگیں تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں کون باگل آگیا پانی مانگ رہا ہے یعنی ہوتلوں میں ان کے پانی ملتا ہی نہیں ہے بہت نائیت قسم کا مسئلہ ہو تو بیار دیں دیں گے ورنہ تو وہاں وائن ہی ہوتا شراب ہی ہوتا اچھا اسی طرح ان کی سب سے پسندیدہ ڈش جو ہے وہ خندیر کا گوشت ہوتا اب جناب خود قائل ہو گئے ہیں کبھی شراب بالکل بری چیز ہے اور قانون بنا دیا انہیں اٹھانہ سال کی عمر سے چھوٹا آدمی اگر جا ہے تو کوئی دکان دار اس کو شراب نہ دیں ہاں بڑا ہو جائے پھر اس کی ملتی خود ڈھلاک ہونا چاہتے تو ہو جائے اچھا اسی طرح پہلے ہم جب جاتے تھے یورپ میں امریکہ میں تو قطع آدم بوتروں کے اشتہار لگے ہوئے ہوتے تھے اور بڑے غلیز قسم کے اشتہار لگے ہیں اب انہوں نے وہ بھی سب اٹھا دی ہیں کیونکہ یہ اشتہار دیکھ کے آدمی کا لغبت پیدا ہوتی ہے شراب پینی کیا وہ بھی مان گئے ہیں کہ یہ مذہر ہے وجہ یہ ہے کہ یاد رکھو کہ انسان کو اللہ نے اسرف المخلوقات بنایا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دیا ہے جب عقل چلی گئی پھر تو وہ حیوان ہیں اور شراب کا تو کام یہ ہی ہے کہ ماں خامر العقل جو عقل کو ختم کرتے ہیں بہن کا متفق ہے نبی بی کا بھلک ہے اب انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ یہ مذہر ہے اچھا خندیر کا گوشت ہے اب وہ بھی کہتے ہیں کہ خندیر کے گوشت کھانے والے کے گردے جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں اور گردے موٹے ہو جاتے ہیں کوشش یہ کی جائے کہ اس سے بچا جائے اور ایک نئی ریسلسن کی یہ بھی آئی ہے کہ خندیر کے گوشت کھانے کے اندر اللہ کی شان ہے کہ اس کے اندر غیرت کا مادہ نہیں رہتا وہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھے گا کہ ٹھیک ہے انجائے کرو میں کسی اور کے ساتھ انجائے کرتا ہوں غیرت ختم ہو جاتا ہے یہ خندیر کا خاص ہے